السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوئی یہ میرے پاس مٹن لان ہے تو اس میں میں مسائلہ کے لئے ڈالوں گی بی بی کیو مسائلہ جو کہ میرے چینل پر ہے یہ تھوڑا سا اورنج کلر ہے یہ دودھ یہ دہیں ایک پاؤ ٹھیک ہے اور لیسن ادرک کی ایک ایک چمچ اور ایک ادت لیمبو تو سب سے پہلے میں اس میں لیمبو نچوڑ لوں گی ملیبو ایک ادت لیمبو پھلاں چوڑ لینا ہے اس میں ملیبو فاں ملیبو بی بی کی مسالہ اپنے ذائقے کے ساپ سے آپ مرچے لے سکتے ہیں دہیں تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کریں گے اس کو چمت سے گول کے پھر یہ بھی اس میں ران میں ہم شامل کر رہے گے اس کو ہم سیلو آنچ پر اس کو سب مکس کر کے اس کو سیلو آنچ پر تبے کے اوپر ہم بنا لیں گے اور جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا ایک طرف سے پورا سیکھ جائے گا ہم دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد یا پندرہ یا پندرہ ملٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کی دوسری سیٹ چینج کر دیں گے اس میں نے کٹ پیدے سے لگا لیے تھے لان میں یلو کلر ہم نے اس لئے ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا ریڈ آئی کلر ہم تیل ڈال دیں گے اس کے چاو طرف اور یہ جو اس کی دیواریں ہیں یہ دیکھچے کی جو دیواریں ہیں یہ چاو طرف اس میں ہم بھی آئل سے گریس کر دیں گے تاکہ ہمارا کہیں سے بھی جلے نہ یہ میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ اور یہ دیکھیں تبا یہ میں نے تبا رکھا ہے اس کو فول آنچ کیوئی میں نے اور یہ ہم نے اوپر کیپ لگا دیئے اس کو پیک کر دیا اچھی طرح سے دیکھیں کتنا پانی اس میں سے دہین کا بھی ہوئے اور گوش کا بھی پانی نکلا ہے یہ ران تیار ہو گئی ہے بیپ مٹن ران اب اس میں میں کوئلے کا دم لگانے جا رہی ہوں اس پر اس کو پانچ منٹ تک ایسے ہی رینے دینا ہے اس کے بعد اس کے ہم کیپ ہٹا کے اور پھر وہ کوئلے نکال لیں گے ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو میری ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شیئر کریں گودھ�